ہلو اینڈ ویلکم میں ہوں انور اور اس ویڈیو میں ہم پائتن کے موٹیول اور ایمیوٹیول ڈیٹر ٹائپس کے بارے میں جانیں گے ہم جانیں گے کی موٹیول ڈیٹر ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور ایمیوٹیول ڈیٹر ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ڈیٹر ٹائپس یا اوبجیکٹ موٹیول ہوتے ہیں اور کون سے ایمیوٹیول ہوتے ہیں یہ توٹوریل آپ کو میٹیول اور ایمیٹیول ڈیٹا ٹائپس کی کمپلیٹ نولیج دے گا اس لئے کرپیاس ویڈیو کو لاشت تک دیں اس ویڈیو میں میں نے ہر ایک کنسپٹ کو سمپل اور ایزی انڈرسٹیول لینڈویج میں سمجھانے کی کوسس کی ہے اور اس میں کئی سارے اگزامپل بھی یوچ کیے ہیں جس سے کہ آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں اور گائز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبٹرائب کیجئے جس سے کہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوڈ اپکیشن آپ کے پاس ٹرنٹ فونز آئے اور کوئی بھی لیکچر آپ سے چھوٹنے نہ پائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوٹوریل میٹیول اینڈ میٹیول ڈیٹیٹا ٹائپس تو سب سے پہلے ہم جانیں گے میٹیول ڈیٹا ٹائپس تو چلیے جانتے ہیں میٹیول ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں میٹیول ڈیٹا ٹائپس میٹیول ڈیٹا ٹائپس ہاں دو ڈیٹا ٹائپ بچ بھی کین چینج ایٹ رن ٹائپ یعنی میٹیول ڈیٹا ٹائپس بہر ڈیٹا ٹائپ ہوتے ہیں جن میں ہم رن ٹائپ پر کوئی چینج کر سکتے ہیں یعنی ان ڈیٹا ٹائپس میں ہم رن ٹائپ پر کوئی بیلیو یا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی نیا ڈیٹا ایٹ کر سکتے ہیں یعنی mutable data types بہر data types ہوتے ہیں جن میں ہم run time پر کوئی value add کر سکتے ہیں کوئی value delete کر سکتے ہیں مطلب ہم انہیں run time پر modify کر سکتے ہیں بہر mutable data types ہوتے ہیں سب mutable data types are list dictionary sets یعنی کہ یہاں پر کچھ mutable data types کے ادھاروں دیئے ہوئے ہیں جیسے list dictionary sets نمبر 1 list list ایک mutable data types ہے کیونکہ list میں ہم run time پر modification کر سکتے ہیں مطلب اس کے data items کو change کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں replace کر سکتے ہیں نیا item add کر سکتے ہیں list میں ہم data items کو اس کار بریکٹ کے اندر store کرتے ہیں اس میں ہم ایک single variable کے اندر multiple data items کو store کر سکتے ہیں نمبر 2 dictionary dictionary بھی ایک type کا mutable data types ہے کیونکہ اس میں بھی ہم modification کر سکتے ہیں اس میں ہم data items کو کار بریکٹ کے اندر store کر دے ہیں اس میں ہم ایک single variable کے اندر multiple data items کو key value کے پیر میں store کر سکتے ہیں مطلب جب dictionary میں ہم data items کو کار بریکٹ کے پیر میں store کر دے ہیں نمبر 3 sets sets بھی ایک mutable data types ہے کیونکہ اس میں بھی ہم run time پر modification کر سکتے ہیں اس میں بھی dictionary کتنا کارلی بریکٹ کے اندر data items store ہوتے ہیں اس میں بھی ہم single variable کے اندر multiple data items کو store کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے mutable data types کا ایک پروگرام دیا ہوا ہے colors equal اسکر بریکٹ کے اندر ہے red, black, blue, green اور اس کے بعد اسکر بریکٹ سے یہ ہے close ہے تو یہاں پر colors ایک variable ہے جس کے اندر ہم نے multiple data items جیسے red, black, blue, green یعنی کہ چار کلر ایڈ کی ہیں اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے colors اسکر بریکٹ کے اندر 3 پھر اسکر بریکٹ close equal orange تو اس کا مطلب ہے کہ index 3 پر ہمیں ایک نیا color orange نام کا نیا color ایڈ کرنا ہے یعنی کہ colors کی لسٹ دیوئی ہے colors variable کے اندر چار کلر سے دیوئے ہیں red, black, blue, green اب ہمیں تیسرے نمبر پر ایک نیا color ایڈ کرنا ہے orange جس کا مطلب ہے کہ colors variable کے اندر جو colors store ہیں ان میں index 3 پر یعنی کہ تیسرے نمبر پر ہمیں orange کو store کرنا ہے اور اس کے نیچے دیا ہے print colors print function کا پریوک کرتے ہیں ہم کمپیٹر کی سکرین پر output دینے کے لیے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے colors مطلب یہ ہے colors کی لسٹ کو کمپیٹر کی سکرین پر output دے گا تو جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو یہاں output دے گا جیسے کی output میں لکھا ہوا ہے red, black, blue, orange یعنی کہ zero index پر red ہے first پر black second پر blue اور third پر orange اوپر کے پروگرام میں جو colors کی لسٹ ہے colors variable کے اندر third index پر green ہے colors 3 equal orange کا پریوک کیا تو یہاں پر یہ ہے green کی جگہ پر replace ہو گیا یعنی کہ یہ green کو ہٹا کر خود اس کی جگہ پر پہنچ گیا تو یہاں پر نئے لسٹ بنی red, black, blue, orange اسی طرح سے ہم باقی mutable data types میں بھی change کر سکتے ہیں immutable data types immutable data types are those data types which we cannot change at run time یعنی immutable data types بہر data types ہوتے ہیں جنہیں ہم run time پر change نہیں کر سکتے ایسے data types جن میں ہم run time پر کسی بھی طرح کا کوئی modification نہیں کر سکتے مطلب اس میں نہ ہی کوئی value change کر سکتے ہیں نہ کوئی value add کر سکتے ہیں نہ کوئی delete کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی value exchange کر سکتے ہیں انہیں immutable data types کہتے ہیں some immutable data types are numbers strings tuples کچھ immutable data types ہیں جیسے numbers strings tuples یعنی یہاں پر کچھ immutable data types دیے ہوئے ہیں جیسے numbers string tuples یہ سبھی immutable data types ہیں number one numbers numbers بھی immutable data types ہیں پر جیسے into numbers float numbers یا complex numbers یعنی کہ ان میں سے کسی بھی numbers پر یدی ہم کوئی operation perform کرتے ہیں یعنی یدی ہم numbers کا کوئی program مناتے ہیں جیسے integer کا float کا یا complex number کا تو ان میں ہم run time پر کسی بھی طرح کا موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے number two strings string بھی ایک immutable data types ہے کیونکہ اس میں ہم run time پر کسی بھی طرح کا موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے string کو ہم dual cuto یا single cuto کے اندر define کرتے ہیں مطلب string کو ہم single cuto یا double cuto کے اندر لکھتے ہیں string character کا combination ہوتا ہے number three tuples tuples بھی ایک immutable data types ہے کیونکہ tuples کے اندر بھی ہم run time پر کسی بھی طرح کا modification نہیں کر سکتے یعنی tuples کے اندر جو data items ہیں انہیں ہم نہ ہی replace کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی نیا item add کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی delete کر سکتے ہیں tuples میں ہم data items کو parenthesis یا اس کے اندر store کرتے ہیں اس میں ہم ایک single variable کے اندر multiple data items کو store کر سکتے ہیں تو چلیئے ایک example کے طرح جانتے ہیں immutable data types کیسے work کرتے ہیں تو جیسے کی یہاں پر immutable data types tuple کا ایک example دیا ہوا ہے جس میں سب سے پہلے ایک variable declare کیا ہوا ہے my tuple equal one two three four تو یہاں پر ہمیں پہچاند کیسے چل رہی ہے یہ ہے tuple ہے کیونکہ یہاں پر value one two three four parenthesis کے اندر ہے یادی کہیں پر کوئی value parenthesis کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے tuples ہے تو یہاں پر my tuple ایک variable ہے جس کے اندر one two three four چار value store ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے my tuple square bracket کے اندر zero ہے پھر square bracket close ہے equal بن تو اس کا مطلب ہے کہ my tuple کے اندر zero index پر ایک نئی value add کرنی ہے بن تو tuples جو ہے zero سے start ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی indexing zero سے start ہوتی ہے جیسے zero پر بن بن پر two two پر three اور three پر four تو اس طرح سے ان کی indexing چال ہو ہوتی ہے تو یہاں پر zero index پر کیا ہے بن اس کے نیچے لکھا ہوا ہے print my tuple تو print کا پریوگ ہم کمپیٹر کی سکرین پر output دینے کے لئے کرتے ہیں تو یہاں پر دیا ہوا ہے print my tuple یعنی کہ my tuple جو variable ہے اس کے اندر جو value ہے انہیں کمپیٹر کی سکرین پر output کے روپ میں دینا ہے تو جب ہم اس پروگرام کو run کریں گے تو یہاں output میں error show کرے گا تو جہاں پر type error show ہو رہی ہے کہ tuple object does not support item assignment مطلب tuple object جو ہے بہر item assignment کو support نہیں کرتا مطلب tuple کے اندر ہم کوئی بھی change نہیں کر سکتے یعنی tuple کے اندر نہ ہی ہم کوئی value replace کر سکتے ہیں نہ ہی delete کر سکتے ہیں نہ ہی add کر سکتے ہیں run time پر تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ run time پر ہم immutable data types میں کسی بھی طرح کا modification نہیں کر سکتے اور یعنی modification کرتے بھی ہیں تو پروگرام میں error آ جاتی ہے اور پروگرام run نہیں ہو پاتا تو امید ہے کہ اب آپ جان گئے ہوں گے کی immutable data types کیسے برگ کرتے ہیں تو guys i hope اب آپ جان گئے ہوں گے کہ immutable data types کیا ہوتے ہیں اور immutable data types کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے data types mutable ہوتے ہیں اور کون سے immutable ہوتے ہیں تو guys آپ کا یہ دی ان میں سے کسی بھی topic پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی doubt ہے تو کرپیا comment box میں ہم سے اپنے doubt share کریں تاکہ ہم آپ کے doubt کو clear کر سکیں اور guys یہ دی آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کرپیا اسے like کریں share کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں آئی ہو تو کرپیا اس کا region ہم سے share کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو improve کر سکیں اور guys یعنی آپ اس channel پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو کرپیا channel کو subscribe کر دیں تاکہ ہمارے نئے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے اور کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹنے نہ پائے موسیقی موسیقی